اسلام علیکم آصف علی زردار کی بھی آج زمانت ہو گئی اور پاکستان تحریک انصاف جو بیانیاں لے کر حکومت میں آئی تھے اور اس کے بعد جس طرح کے اقدامات کیے گئے اس میں بہت ساری کنٹروورسیز بھی سامنے آئی کیونکہ جو بڑی اپوزیشن پارٹیز کی لیڈنگ ٹاپ ٹیئر ان کی لیڈرشپ تھی وہ زیادہ تر یار جیلوں کے پیچھے جا چکی ہے قید خانے میں ہے یا قید خانے میں جانے کے انتظار میں ہے کوئی نوٹس پہ ہے کسی پہ انویسٹیگیشن ہو رہی ہے اگر تلٹیب بار گرنا شروع کریں تو نواز شریف شہباز شریف ان کے صاحبزادے نواز شریف صاحب کی صاحبزادی مریم نواز اس کے علاوہ آصف علی زرداری ان کی بہن خورشید شاہ شاید خاکان عباسی مفتا اسماعیل اور ادھر سے خواجہ برادران اور بہت سے اور لوگ خواجہ ساد رفیق اور ان کے بھائی سلمان اور بہت سے اور لوگ رانہ سناولہ وہ جیلوں کے پیچھے ہیں زیادہ تر تو نیب کی وجہ سے اور رانہ سناولہ کے اوپر جو تھا وہ ڈرگز اور ڈرگز بھی ایسی کہ بس نائی پوچھے اتنی دھیر ساری ڈرگز وہ ڈگی میں ڈال کے گاڑی میں ڈال کے موبائل گھوم رہے تھے لیکن اب زمانتوں شروع ہی ہیں تو زمانتوں میں نواز شریف صاحب پاکستان سے باہر شہباز شریف صاحب پاکستان سے باہر عاصف علی زرزاری کی زمانت ہوگی نیکس ٹیپ کیا ہوگا وہ بھی معلوم نہیں تو پاکستان تحریک انصاف کا وہ جو بیانیاں تھا کوئی این نارو نہیں ہوگا کوئی ڈیل نہیں ہوگی کوئی ڈیل نہیں ہوگی جس کو پکڑے اس کو بیماری شروع ہو جاتی ہے اور وہ اس طرح تضحیق میز جو جملے بولتے تھے وہ ان کا کام آج درمیان میں ادھورہ رہ گیا تو سیاسی طور پر ان کے لیے ایک بڑا دھچکہ ہونا چاہیے ایک کے بعد ایک جو زمانتوں کا عمل شروع ہو گیا اور اس میں زیادہ تر بڑھاتا ان معاملات کو انہوں نے خود ہی دیا وہ کہتے تھے کہ ڈیل اور ڈیل نہیں دیں گے کوئی این نارو نہیں دیں گے ایک تین لفظ سننا چاہتے ہیں این نارو مانگتے ہیں مجھے جس دن این نارو کہہ دوں گا اس دن بات ختم ہو جائے گی اور ان سے پوچھا جاتا تھا کہ آپ سے پرائم نیسٹر سے کہ این نارو مانگ کون رہے تو اس کے بعد وزراء کی ایک فیرست ہوتی تھی جو بیانات جاری کرنا شروع کرتے تھے لیکن ایٹ ڈی اینڈ آف تی ڈی وہ معاملہ اگر اس نہج کے اوپر آ گیا ہے جن کو یہ دعویٰ کرتے تھے کہ اربوں روپے کی کرپشن ہوئی ہے اور پاکستان میں کرپشن بہت ہوئی ہے یہ کہا جائے کہ نہیں ہوئی تو یہ بھی جھوٹ ہوگا لیکن ہم ان کو کہتے تھے کہ آپ تفتیش کر کے اس سٹیج کے اوپر کسی سیاسی شخصیت کو ہاتھ ڈالیں جب آپ کے پاس شواہد پورے مضبوط ہو اب کسی بھی یہ جو لیڈنگ پلوٹیکل پرسنالٹیز ہیں اگر یہ کہا جائے کہ سارے بڑے صاف سترے لوگ تھے تو یہ بھی بہت درست نہیں ہوگی پاکستان میں کرپشن بھی پور گورنس تھی اس میں اسی کی دھائی سے وہ پاکستان میں یہ لوٹا کریسی اور وہ ہارس ریڈنگ کے معاملات شروع ہوئے تھے جس میں پلوٹیکل برائب کے معاملات شروع ہوئے آئی جائی کیسے بنی اس کے معاملات بھی سب کے سامنے اس کو لے کر آج تک پاکستان میں یہ سلسلہ چل رہا ہے لیکن جب آپ کو کسی بڑے قد دعور سیاسی شخصیت کو جیل کے پیچھے ڈالنا ہے اور آن ڈی چارجز آف کروپشن ڈالنا ہے تو آپ کی فائل تو پوری ہونی چاہیے آپ کا پیپر برگ تو پورا ہونا چاہیے پاناما پیپر سے یہ تدا کریں تو جی آئی ٹی کی جو ریپورٹ تھی نیب والے اس میں ایک ستر کا اضافہ نہیں کر سکے جس کی وجہ سے ایک اس ایشو کے اوپر ڈسکوالیفکیشن ہوئی جس کو کہتے ہیں کہ پاناما کا کیس تھا اکاما پر ڈسکوالیفکیشن ہوئی وہ سامنے آگئی ہوئی ہے اور اس کیس کے اندر جب اتنی متنازع قسم کی ویڈیو سامنے آ جائے پیچھے جان نہیں بچتی اور شواہد کروپشن کے اگر پوچھیں کہ شواہد کہاں ہے شہباز شریف کو اندر ڈالا تھا سزا ہو جانی چاہیے تھے نا جی صاف پانی میں میٹرو میں کہتے تھے پتہ نہیں کتنے عرب کی کروپشن ہوگی ملتحان میں اور دوسروں میں تو ثبوت تو آ جاتا ہے نا پتہ چلتا ہے شواہد شریف نے یہ کروپشن کیا تو اس کو سزا ہو گئی نواز شریف کے یہ فلیٹ نکلے تھے تو پیسہ کیسے لانڈر ہوا تھا اس کی سزا مل گئی اب آسیف علی زرداری صاحب کے اوپر پورے وسوق سے کہتے تھے کہ پچاس ارب سے زائد کے فیک ایک آنڈز مل گئے جلی آنڈز ہیں جس میں اربوں روپے کی ٹرانزیکشنز اور پورے ثبوت آ گئے ہیں اور اس میں سے ایک آنڈز ایک کمپنی ایسی بھی ہے جہاں پر زرداری کو بھی اور شہباز شریف صاحب کے بچوں کو دونوں کو منی لانڈنگ کے لیے ایک کمپنی کو ایک ہی چینل کو استعمال کیا گیا تو اب اگر اتنے ثبوت ہے تو پھر تو بندوں کو سزا ہونی چاہیی تھی زمانت کیسے ہو گئی تو یہ جواب آپ کو نہیں ملے گا پھر بتایا جائے گا کہ یہ نیپ تھا نیپ کی دارت تھی وہاں سے معاملہ ہوا ہمارا اس میں کوئی قصور نہیں ہے لیکن بنیاد یہ ہے کہ کمزور کیس کی بنیاد کے اوپر اگر کسی کے اوپر کہا جائے اس نے سو رب کھالیاں اندر ڈال دو اس کو لیکن جب معاملہ آئے ثبوتوں کا تو ایک روپے کا نہ ملے تو پھر مسئلہ ہوگا میں اس میں سے کسی کی صفائی نہیں دے رہا لیکن ایک کمزوری کی نشاندہی کر رہا ہوں جو ایک پلیٹیکل سیٹ بیک پر پی ٹی آئی اس کی بنیاد ڈال دی اس کام نے کہ آپ بغیر ثبوتوں شواہد کے بغیر جب آپ گئے اور بندوں کو اندر ڈال دیا اس کو انجام کار یہی ہونا تھا اب ایک اور سیٹ بیک شاید آئندہ آنے والے دنوں میں دیکھنے کو ملے گا اور وہ ہوگا جب شاید کا کانباسی اور مفتا اسماعیل جس کے اوپر ایل این جی کیس کے اوپر اتنی اربوں ڈالر کی بات شروع ہوئی تھی جب وہ بھی درہام سے زمین پر آکے گرے گا تو پھر ایک اور سیٹ بیک ہوگا تو بنیادی طور پر یا ریفارم کر لیں نیب کو یا اپنے پروٹیکل سلوگن سینج کر لیں ادروائز یہ کاؤسٹ آپ کو کنٹینوسلی پیگ کرنی پڑے گی اس کے علاوہ اور کوئی راستہ ہمیں نظر نہیں آتا جو آج ہمارے ساتھ شرکہ ہیں پروگرام میں ہم کوشش کریں گے کہ دو لہدہ لہدہ سیگمنٹ کریں یا ایک ہی میں کنٹینوٹی میں اس ایشو کو ڈسکس کریں کہ یہ جو سیاست آج ہمیں جہاں لے آئی ہے اس کو آگے کیسے بڑھانا ہے آپ پوزیشن کے جو مطالبات ہیں جو وہ نعرے لگا رہے ہیں وہ کیا رنگ لائیں گے اور پاکستان میں سیاستی تحکام اس آنے والے دن کیا خبر لے کر آئیں گے پروگرام میں ہمیں جوائن کر رہے ہیں احسن اقبال صاحب سیکرٹی جنرل پی ایم ایلین کے احسن صاحب ویری وارم ویلکم ہمارے پروڈیوسر کا خیال یہ تھا کہ آپ سے مجھے پہلا سوال یہ پوچھنا چاہیے کہ اب آپ نے اندر جانا ہے یا خواجہ عاصف صاحب نے اندر جانا ہے کیونکہ دو چار بندے ٹاپ ٹیئر میں باقی رہ گئے ہیں تو میرے خیال میں اسی سے سٹارٹ کر لیتے ہیں آج انٹریو دینے آئے ہیں لازٹ ٹائم شاید خاکان عباسی صاحب جب انٹریو دینے آئے تھے تو میں نے انہیں کہا کہ اگلا انٹریو یہ نہ ہو کہ مجھے اڈیالہ جیل جا کے کرنا پڑے اور اڈیالہ پہنچ کے اس سے مطابق تو لگتا ہے کہ آپ نے میرا نمبر لگا دی میں نے میچ فکس کیا ہوئے تو آپ بتا دیجئے کہ آپ نے جانا ہے یا خواجہ عاصف صاحب نے جانا ہے دیکھیں یہ ایک افسوسناک بات ہے کہ ہمارے ملک کے اندر جیسے ابھی آپ بھی کہہ رہے تھے کہ اتصاب کو سیاست سے اتنا گوڈ موڈ کر دیا گیا ہے کہ اب اتصاب کی ساکھ اور اس کی غیر جانبداری پہلے تو ہم کہتے تھے سوال اٹھ رہے ہیں اب تو ایکسپوز ہوگی یہ بات اور یہ ساری ہوائیں جو ہیں وہ آج آگے پی ایم ایل این کی طرف چلتی ہیں اور پی ٹی آئی کے بڑے بڑے مگرمات جو ہیں انہیں کوئی پوچھنے والا نہیں اور میں سمجھتے ہوں کہ اگر امران صاحب اتنے اتصاب پر یقین رکھتے ہیں تو میں آپ کے پروگرام کے ذریعے امران احمد نیازی صاحب سٹنگ پرائیم منسٹر آف پاکستان چیمپین آف اکاؤنٹی بلیٹی اینڈ وار اگینسٹ کرپشن آپ کو دست بدستہ ایک تجویز دینا چاہتا ہوں مثال قائم کریں آپ صبح ایک خط لکھیں چیئرمن نیاب کو کہ میرا یہ مینیفیسٹو میں انہوں نے لکھا تھا کہ میں جب حکومت میں آوں گا تو اتصاب کا آغاز اپنی کابینہ سے کروں گا ایک خط لکھیں چیئرمن نیاب کو جناب علی چونکہ میں بہت بڑا دائی ہوں اتصاب کا میں آغاز اپنی کابینہ سے کرنا چاہتا ہوں آپ کو اگر کوئی شخص میری کابینہ میں ایسا ہے جو مطلوب ہے آپ اتصاب کا آغاز اس سے کریں اور میری کابینہ کو ایسے لوگوں سے صاف کریں لوگ کہیں گے واہ واہ اگر نیاب نے کہہ دیا ہمیں ساری مطلوب ہیں پھر کیا ہوگا تو پتہ لگ جائے گا بات یہ ہے کہ آپ نے ایک ہاتھ میں چھتری پکڑی ہو اور اس چھتری کے نیچے سارے کرپشن کے جو مگر مچ ہیں ان کو پناہ دے رہے ہیں یہی کام جنرل مشرف کرتے تھے کہ اس وقت بھی نیاب کا مقصد صرف یہی تھا کہ لوگوں کی سیاسی وفاداریوں کو توڑنا اور اب صرف فرق یہ آ گیا ہے کہ لوگ پختہ ہو گئے ہیں اور کوئی ان کے توڑنے سے ٹوٹ نہیں رہا پچھلے پندرہ مہینے میں انہوں نے مسلم لیگ نون کے ہر ایم اے ہر ایم پی اے کا پیچھا کیا ہے کسی کے خلاف انٹی کرپشن آپ کا بھی پیچھا کیا کسی نے نیاب کی میں کتنی پیشیاں بہت چکا ہوں آپ کے اوپر تو وہ کہتے ہیں کاروائی جب میں میدان میں تنہا ہوں تو ایکٹیوٹی زیادہ کی تو اب لندن میں تھا خبریں چل گئیں کہ جی نیاب نے پھر گہرا تانگ کر لیا میں الیکشن کے دنوں میں آپ کے حلقے میں آیا تھا اور وہاں پہ آپ نے اچھا کام کیا ہویا اس میں کافی چیزیں ایسی ہیں جس کو اگر شفافیت سے آپ نے کی ہیں کیونکہ میں یہ سارٹیفکیٹ دینے کی پوزیشن میں نہیں ہوں تو پھر تو آپ کو سراہ جانا چاہیے لیکن اگر آپ نے مال پانی بنایا پھر آپ کو سزا ملنی چاہیے لیکن آپ کے آنے سے پہلے میں ایک سوال اٹھا رہا تھا کہ مجھے ثبوت چاہیے ہوگا کہ کسی کو کون کے یہ چور ہے پھر سزا ملے گی نہ بھائی بغیر ثبوت کے کیسے کسی کو چور کر لیے ایک سکیم چل رہی ہے اور یہ ایک بہت بڑا سوال یہ نشان ہے ایک ڈیزائن کے تحت اپنے ہر مخالف کو کیچڑ اچھالو اس کو چور بناو الزام لگا دو اور ثبوت دینے کی باری چھپ کر کے نیچے سے غائب ہو جاؤ چونکہ مقصد گندہ کرنے لوگوں کو الحمدللہ تین ہزار دو سو عرب روپے کی ڈیویلپمنٹ کا فنڈ پی ایس ڈی پی کا میرے ہاتھوں سے نکلا ہے پانچ سالوں میں یہ پاکستان کی تاریخ کا ریکارڈ ڈیویلپمنٹ فنڈ ہے جو کسی گورنمنٹ نے کیا ہے ساڑھے اٹھائیس عرب ڈالر کے سی پیک کے منصوبے کی ہے میں آپ کے پروگرام کے ذریعے نیپ کو اور اس حکومت کی تمام انٹیلیجنس ایجنسیز وہ کہتا ہوں کہ اگر ایک روپیہ میٹیریل بینفیٹ میں نے اپنی ذات کے لیے لیا وہ ثابت کر دیں تو میں نے مان جاؤں الحمدللہ ہم نے اس ملک کے ساتھ وفاداری کا حلف اٹھایا تھا ہمارے ماں باپ نے جو ہماری تربیت کی ہے ہم اس ملک کے پیسے کو ایک ٹرسٹ سمجھتے ہیں اور ہماری اس ساری پیپلز پارٹی کی حکومت میں ایسن صاحب آپ آصف علی زرداری صاحب کے لیے ایک وہ ٹرم انٹریڈیوز کروائی تھی آپ لوگوں نے مسٹر ٹین پرسنٹ اور کہا یہ جاتا تھا کہ اگر پچاس ارب کا منصوبہ ہے تو پانچ ارب تو جیب میں گیا یہ مزاق ہوتا تھا لائیو چینلز پر بیٹھ کے آپ لوگ مزاق کرتے تھے تو وہ اگر فارمولا آپ پہ اوپر لگاؤں تو پھر تو آپ سوہ تین سو ارب روپے جیب میں ڈال چکے ہیں اگر سوہ تین سو ارب روپے جیب میں ڈال چکے ہیں نا تو آج میں اسلام آباد میں ایک کنال کے کرائے کے گھر پہ نہ ہوتا میرے پاس لیزنگ کی کرولہ گاڑی نہ ہوتی میں بھی لینڈ کروزرز کی فلیٹ لے کے چلتا اور میں بھی اسلام آباد میں کوئی آٹھ دس گھروں کا مالک ہوتا ہوں کوئی لندن میں ایجور روڈ پہ کوئی اپارٹمنٹ جائدہ نہیں نہیں مقصد سوال یہ نہیں کوئی خوش نمائی کرنا یا خود نمائی کرنا کوئی مقصد نہیں ہے سوال یہ ہے کہ جب آپ لوگوں کی مجھے دکھ ہی ہوتا ہے کہ زندگی میں بہت سی اسائشیں شاید میں نے اپنی اولاد کو نہیں دے سکا جو میں اگر مسیوز کرتا تو بہت دیتا ان کے دائیں بائیں جو لوگ تھے وہ دیکھتے تھے دوسروں کے بچوں کو افسروں کے خاص طور پر جو جدہ کوئی رخ نہیں کرتا ان کے لوگوں کو ان کے بچوں کو آپ نے اپنی اولاد کو کئی چیزیں زندگی میں نہیں دیں چونکہ آپ نے دیانتداری سے زندگی گزاری لیکن جب میں نیاب کے پیشی پہ نیاب کے دفتر کو اس کی فصیل کو یا اس کے دروازے کو کروس کرتا ہوں تو میں خود اپنے اندر بھی شرمندہ ہوتا ہوں اور یہ سمجھتا ہوں سوچتا ہوں کہ میری اولاد کیا سوچتی ہوگی کہ جس والد نے اس طرح اس ملک کی خدمت کی ہے کیا یہ ملک اس طرح ریوارڈ کرتا ہے کیا اگر ہم نے چینہ پاکستان اکنامک کوریڈور کو بنایا ہے شفافیت کے ساتھ بنایا ہے چین کے ساتھ مل کر بنایا ہے تو کیا اس کا ریٹرن یہ ہے کہ عمران خان کے ایک وہ وزیر جن کو جب ہم شاید نائنٹی تھری میں وزیر بنے ہوں گے تو دی ووڈ بی ٹاڈلرز ان سے ہم اپنی بیستی سنیں کہ ہم نے پچاس لاکھ اس میں کمیشن لیا ہے بھئی جاؤ اگر پچاس لاکھ آپ کے پاس ثبوت ہے چین سے پوچھو چین کے صدر سے پوچھو جا کے کمپنی ایکس اور کمپنی وائی کو ٹھیک ہے ہم نے دیئے ہیں جو کمپنیاں چین کی حکومت نامزد کرتی تھی وہ بولی میں ایسا لیتی کتنا بڑا سیٹ بیک ہے نواز شریف شہباز شریف کی رہائی کسی بھی شبجہ سے اور راج آسف علی زرداری صاحب کی کیونکہ پی ٹا ہی تو کہتی تھی چھوڑیں گے نہیں کچھ بھی ہو جائے انہوں نے کرپشن کو ایک ٹول یا ایک سلوگن بنایا ہے اپنے سیاسی مخالفین کی انتقامی کاروائیوں کے لیے ان کو راستے سے ہٹانے کے لیے ابھی جیسے آپ کہہ رہے تھے کیا قصور ہے شاید خاکان عباسی کا کہ اس نے آپ کے ملک میں گیس کا بران علکہ ہے کئی ذار صفحے کا وہ ریفرنس ہے جو تیار کیا ہے اور لیکن آپ نے اگر وہ پتہ نہیں آپ کی نظر سے گزری ہوگی وہ شاید اسلام ان کا نام ہے وہ الین جی کمپنی والے جو تھے سب اس کی جو زمانت کے اوپر ہائی کورٹ کے جو ریمارکس ہیں اگر وہ پڑھ لیں تو وہ پی ایس او کے جو ایم ڈی تھے پی ایس او کے جو تو اسی طرح اب دیکھیں نا وہ جو پی ایس او کے ایم ڈی تھے ان کی زمانت تو ہو گئی لیکن ان کی والدہ اسی دن انتقال کر گئی اور وہ اپنی والدہ کو نہیں دیکھ سکے اس غم سے ان کی والدہ انتقال کر گئی کہ میرے بیٹے کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اب کیا نیب اس ایم ڈی پی ایس او کو والدہ واپس لا کے دے سکتا ہے راجہ کمر الاسلام ہمارا ایم پی اے تھا اس کو الیکشن سے پہلے پکڑ لیا گیا گیارہ مہینے اندر رکھا گیا کیا وہ گیارہ مہینے جو اس کے بچوں نے باپ کو نہیں دیکھا جو اس کی کردار کشی ہوئی اس کو آپ واپس لا سکتے ہیں حافظ نومان سال سے زیادہ اس کو اندر رکھا شریف ترین معصوم ترین انسان لاہور کا اور کھاتے پیتے کرانے کا اس کو آپ نے اندر پکڑے رکھا اور اب کیا آپ اس کی وہ جو کردار کشی کی جو اس کی فیملی نے سفر کیا وہ لا کے دے سکتے ہیں ہم نے فردوس بیٹی سے فردوس آشی قوان صاحب سے اسی کے اوپر ایک سوال کیا ہوا ہے کہ نواز شریف صاحب کے بعد عاصف علیہ زرداری صاحب بھی جیل سے باہر آگئے ہیں تو حکومت کو کتنا ٹاف ٹائم ملنے کا امکان ہے تو ان کا جواب بھی ساتھ ساتھ سنتے جاتے ہیں دکھائی گا کیا کیا ہوتا نہیں دیکھیں جو اپنے صحت کے ساتھ جو آپ کے پتہ ہی ہے کہ پنجابی کہنے نے جڑے اپنے جوگے نے یونہ ساٹھا کی بگاڑنے وہ تیبی بنیادوں پر زمانت لے کے آئے ہیں اور یہ عدالت کو بھی دیکھنا ہے ہمیں بھی دیکھنا ہے عوام کو بھی دیکھنا ہے کہ جو تیبی بنیادوں پر زمانت ہوتی ہے علاج مالجے کے لیے تو علاج مالجے کے لیے شفاہ جو ہیں وہ گھروں میں دستیاب ہے ہسپٹل میں جانے کی بجائے اگر وہ آلٹیمیٹلی گھروں کا رکھ کرتے ہیں تو یہ ایک اس بیماری کے ساتھ بھی سنگین مزاق ہے لیکن جیرو نے اپنی اپنی سیاست کو وینٹس پر ڈال دیا تو وہ اب اپنا علاج کروائیں حکومت کو ان سے کوئی خطرہ نہیں ہے اور نہ کوئی پریشان نہیں ہے ان سے دوسرا سوال تھا جی کہ جیل سے باہر آنا آپ تو کہتے تھے ڈیل اور ڈیل کوئی ایسی چیز نہیں ہوگی کوئی نرو نہیں ہوگا تو کیا آپ کوئی ڈیل ہوئی ہے کسی ڈیل اور این آر او کا پاکستان طریقہ انصاف نہ حصہ بن سکتی ہے نہ ربیر اعظم اس سوچ کو کسی جگہ بھی انکریج کر سکتے ہیں بیمار کسی بھی شخص کا علاج مالجے کے لیے عدالت کا دروازہ کھٹکانا اور اس کا حق ہے اور عدالت کا قانون کے مطابق اس کو ریلیف دینا ان قانونی پیرامیٹرز میں آتا ہے اور ہم عدالتوں کے فیصلوں کے اعترام کرتے ہیں اس لیے اس عدالت کے عمل کو کرٹیسائز نہیں کر سکتے لیکن صرف یہ ہے کہ عدالت زمانتیں دیتے ہوئے یقیناً ان کے تمام پیرامیٹرز کو بھی دیکھے گی کہ بھئی کیا ایسے فیکٹرز ہیں جو قیدی زمانت لیتا ہے اس کے بعد زمانت کے بعد اس کے علاج مالجے سے جڑا فالو اپ جو ہے اور پھر ان کا گھروں میں موجود کی ہاسپٹلز کی بجائے گھروں میں ان کا موجود ہونا یہ اگلا سٹیپ ہے لیٹسی کیا بھی جو جو بیمار ہے وہ اپنے علاج مالجے کے لیے ہاسپٹلز کا روک کرتا ہے یا ایسی طرح گھروں میں اپنی ذاتی خاندان کے ساتھ بیٹھ کے چھوٹیاں سیلیبریٹ کرتا ہے یہ کیا ریجنڈا ہے یہ اب وقت بتائے گا اور حالات کو دیکھ کے پھر حکومت بھی فیصلے کرے گی اچھا ایک اور ہم نے ان سے پوچھا کہ یہ جو آئند سازی کے اوپر پاکستان مسلم انگنواز نے لندن والی میٹنگ کے بعد ایک بلی ٹاف پوزیشن لیے کہ پی ٹی آئی کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے تو اس کے اوپر ان کا رد امال وہ بھی سنا دے قانون لیگ نے تو اپنا جو اصل چیرہ ہے وہ عوام کے سامنے بے نکاب کرتی ہے کہ انہوں نے اس پارلیمنٹ میں آنا ہے عوام کے ٹیکس پیئر کے پیسے سے تنخواہیں لینی ہے پاکست پریولیج لینے ہے پارلیمنٹ لاجز میں رہائش رکھنی ہے میڈیکل بل لینے ہے اور کمام سہولتے لینی ہے لیکن جو ان کی ذمہ داری اور فرض ہے وہ انہوں نے پورا نہیں کرنا اور وہ قانون سازی ہے تو پارلیمنٹ میں اگر قانون سازی گی انہوں نے حصہ نہیں لینا تو پھر کیا گھلیٹنڈا کھیلنا ہے انہوں نے پارلیمنٹ میں آگے پارلیمنٹ کا کام ہی قانون سازی ہے جس کا مطلب ہے کہ اپوزیشن صرف اور صرف وہاں پہ اپنا دھکڑا سنانے آتی ہے اپنے عزائم کی تکمیل کے لیے وہاں ٹیکس پیئر کے پیسے سے تنہائیں اور مفادات لیتی ہے اور گھر کے لی جاتی ہے اور جو اس کا حقیقی رول ہے اگر وہ ادا نہیں کرتی تو یہ جمہوریت کی نفی ہے یہ جمہوری روئیوں کی نفی ہے اس سے پارلیمنٹ کمزور ہوگی پارلیمنٹ کو بالا دست بننا ہے تو اپوزیشن کو بھی اتنا ہی قلیدی کردار ادا کرنا ہے اتنا ہی عام ذمہ داری اس کے گندوں پہ بھی ہے جتنی حکومت کی بتائیے جناب حسین صاحب وہ کہتی ہیں کہ اگر قانون سازی میں ہمارا ساتھ نہیں دینا تو وہاں کیا گلی ڈنڈا کھینا ہے مزے کی بات یہ کہ یہ کون کہہ رہا ہے فیدوز بی بی وہ پی ٹی اے ہی کہہ رہی ہے جس نے ڈیڑھ سال بائیکارڈ کیا اور پوری تنخواہیں وصول کی ہم نے تو کوئی ایسی دھمکی نہیں دی کہ ہم نے پارلیمنٹ کا بائیکارڈ کرنا یا استیفہ دے کے اور پھر تنخواہیں بھی پوری وصول کرنی ہے اپوزیشن کا یہ حق ہے کہ وہ کسی بھی قانون سازی کے اوپر کے اوپر حکومت سے اختلاف کرے یا حکومت کا ساتھ دے آپ کو اختلاف ہے کہ یہ آرمی چیف کی ایکسٹینشن کے اوپر جو قانون سازی آپ کو اختلاف ہے بات یہ اس سے زیادہ ہے بات یہ ہے کہ جس دن سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ کیا اور ابھی ان کا تفصیلی فیصلہ آنا ہے جس سے یہ پتا چلے گا کہ آئینی ترمیم ہونی ہے یا محض قانون سازی ہوگی لیکن ایسے میٹر آف پرنسپل آپ حق میں ایکسنشن ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے نہیں میں آپ سے ارز کرتا ہوں اب جو بھی قانون سازی ہوگی وہ اتفاق کے رائے سے ہونی چاہیے چونکہ یہ آرمی کا معاملہ ہے آرمی کے سربراہ کا معاملہ ہے اس فیصلے کے آتے ساتھ ہی عمران صاحب نے ٹویٹ پھینکا کہ یہ مافیا کی جو اپوزیشن کا مافیا اس کی شکست ہے اس کے ساتھ ہی ان کے وزراء نے توپیں کھول دیں کہ دیکھیں گے یہ کیسے نہیں دیتے ووٹ جنرل لینا ہے وہ ان سے لے لیں گے ہم نے کوئی رشتہ لینا ہے ان سے ہم نہیں مانگتے بات یہ ہے کہ آپ اپوزیشن کو تظلیل کر رہے ہیں اپوزیشن کے ساتھ محاضرائی بڑھا رہے ہیں مثلا حکومت کا بھی بھی خیال یہ ہے کہ آپ نے اسٹیبلشمنٹ پر وہ ڈال ہے ان کے قیہ پر نہیں ڈال ہے اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ حکومت اپوزیشن کے ساتھ ورکنگ ریلیشنشپ کو اس سطح پر لے کے جانا چاہتی ہے کہ جہاں یہ بالکل ٹوٹ جائے پھر آپ کی نیت کیا ہے پھر تو اس کے مطلب حکومت کی اپنی نیت یہ ہے کہ وہ نہ نہیں کر سکتے اس لیجسلیشن کو وہ یہ نہیں کہہ سکتے آرمی چیف کو کہ ہم یہ لیجسلیشن نہیں لے کے جائیں گے لیکن وہ بلواسطہ طور پر اپوزیشن کو اس قدر مشتل کرنا چاہتے ہیں کہ اپوزیشن کسی بھی طرح ان کے ساتھ ٹیبل پہ بیٹھنے کے لیے تیار نہ ہو اور یہ لیجسلیشن کل ہو جائے یہ ہے حکومت کا اصل لیجنڈ آپ کرنا کہہ جاتے ہیں آپ چاہتے ہیں کہ ایکسنشن ہو یا نہ ہو نہیں ہم تو اس پر ابھی جو حکومت کا مساودہ آئے گا اور وہ بھی یقیناً تفصیلی فیصلے کے بعد آئے گا تو اس کے بعد تمام اپوزیشن جمعاتے ہیں اپنے جو لیگل ایکسپرٹس ہیں ان کے ساتھ بیٹھیں گی اور یقیناً اس میں ہم پھر جو ڈیفینس کے ایکسپرٹس ہیں سیکیورٹی کے ایکسپرٹس ہیں چونکہ آرمی ایکٹ کا معاملہ ہے یہ نارمل لیجسلیشن نہیں ہے کیا ایکسنشن ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے میرے ذاتی طور پہ تو میں سمجھتا ہوں گا اگر آپ دیکھیں ہماری حکومت کے دوران تو ہم نے تو اس پہ نہیں دی چونکہ یہ پروفیشنل ادارہ ہے لیکن جو ملک کے حالات ہیں جو سیکیورٹی کے کیا پس منظر ہے اس میں کوئی حکومت وقت فیصلہ کرنے کی بہتر مجاز ہے سو ایٹ اس بیٹوین پرائیم منسٹر اور آرمی چیف ہو اس گیٹنگ ایکسٹینشن اور ہو اس گیونگ ایکسٹینشن مجھے یاد پڑتا ہے کہ رائیل شریف صاحب کے بالکل آخری دنوں میں یہ ایشو چلڑا تھا کہ ایکسٹینشن ون یا ایکسٹینشن کا تو شہباز شریف اور عساق دار صاحب یہ ایک گو بیٹوین والا کام تھا پرائیم منسٹر اور جی ایچ کیو کے ماں بہن تو آخری ایک یا دو روز پہلے یہ دونوں لوگ گئے شہباز صاحب بھی گئے اور عساق دار بھی گئے اور رائیل شریف صاحب کو بتایا گیا کہ ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم جنرل کمر جعوید باجوہ کو آرمی چیف تینات کر رہے ہیں آپ کو ایکسٹینشن نہیں دے رہے تو اس وقت تک یہ گم گو ہمیں اتنے اچھے سپا سلار کبھی نہ ملتے تو اس لیے یہ ایک فوق تعریف کر رہے ہیں آپ ان کی دیکھئے وہ تو حکومت نے کہا ہے کہ ان کی ضرورت ہے تجربے کی ان کی صلاحیتوں کی اور آپ یہ دیکھئے کہ عمران صاحب عمران صاحب جو ہیں ہر چیز جو نواز شریف صاحب نے چنی ہر چیز جو نواز شریف صاحب نے کی انہیں اتنی پسند ہے کہ وہ اس کو بہت تعریف کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ میں نے جنرل باجوہ کو دیکھا تو مجھے اتنے پسند ہے میں نے اسی وقت ارادہ کر لیا کہ ان کو ایکسٹینشن دینی ہے تو چونہ کس نے تھا یہ تو نواز شریف کا انتخاب ہے نا تو پھر آپ کا نواز شریف سے کیا جگڑ ہے نواز شریف صاحب بھی اتنے خوش ہے اپنی تیناتی پہ یا نہیں نواز شریف صاحب بھی اتنے ہی خوش ہے اپنی تیناتی پہ نواز شریف صاحب تو جو بھی کرتے ہیں سوچ سمجھ کے کرتے ہیں انہیں اس پہ ہونا ریگریٹ کیا ہونا چاہیے لیکن جو حالات بنے ہیں بریک لے لیں ایک بریک لے لیں جی ہمارے ساتھ رہیے گا پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں ایسن اقبال صاحب یہ فرمائیے گا کہ جب آپ کہتے ہیں کہ مائنس ون ہو جائے کے ٹیکر آئے وہ نیا پرائم نسٹر آجائے ہاؤس سے اندر سے چینج ہو جائے اور وہ انتخابات کرائے کس بنیاد کیوں پر آپ دعوی کرتے ہیں ہی is the person in command ندیم ملک صاحب پہلی چیز تو یہ ہے کہ ملک کے جو حالات ہیں اگر آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں ایکانومی میں آپ کی بڑی گہری نظر ہے اب ہم نہیں کہہ رہے حکومت کے حلیف کہہ رہے ہیں کہ اگر چھے مہینے اسی طرح کاروبار چلا تو اس ملک کی حکومت سنبھالنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوگا جو سلائیڈ ہے جو ریسیشن ہے وہ اتنا ڈیپ جا رہا ہے کہ اس سے خدا نہ خواستہ جو سوشل ایشیوز پیدا ہو رہے ہیں جو ایکنومک میلٹ ڈاؤن ہو رہا ہے جو پولٹیکل کرائسس اور سنگین ہو سکتا اس کا ہم آج اندازہ نہیں کر سکتے اس وقت ملک کو ایک ریسیٹ کی ضرورت ہے دیکھئے ایکانومی جو ہے نا ٹیکنو کریسی سے نہیں چلتی صرف سر لیکن آپ کی خواہش پر ہے تو پیٹہ ہی تبدیلی نہیں کرے گی اب راستے کیا نا اب ایک راستہ تو یہ ہے کہ آپ اسی سسٹم کے اندر کم سے کم نقصان سے کوئی الیکشن تک پہنچ جائیں کیوں کرے پرائیم میریسٹر اب یہ پرائیم میریسٹر اگر خود کر دے تو بہت ساتھ چاہے اگر نہیں کرتا تو ایک دوسری آپشن یہ کہ آپ نو کانفیڈنس کی کوشش کریں آپ ان کی حلیف جماعتوں کو جو خود یہ کہہ رہے ہیں کہ ملک کیسے برے حالات میں جا رہے ہیں کیا آپ رادہ رکھتے ہیں وزیراعظم کے خلاف نو کانفیڈنس لانے کا ہم تب ہی لاسکتے ہیں کہ اگر نمبرز پورے ہوں اگر حکومت کے جو اتحادی ہیں کہ جو ان کا ساتھ دے رہے ہیں وہ اپنے ان اقوال کے روشنی میں عمل کرنے کے لئے تیار ہوں جو خود وہ کہتے ہیں کہ ملک کے حالات بہت خراب ہو گئے دیکھئے بی این پی بھی نہ خوش ہے کیو لیگ بھی نہ خوش ہے ایم کیم بھی نہ خوش ہے وہ اسی تنخواہ پر ہی رہیں گے یا ٹریجری بینچز کے مزے پر ہی رہیں گے یا وہ ملک اور قوم کے لئے وہ قدم اٹھائیں گے نہیں اٹھاتے وہ پھر تیسری آپشن آجاتی ہے تیسری آپشن یہ ہے کہ ایک حکومت ہے جو انپاپلر ہو گئی ہے جو اقتدار سے چمٹی ہوئی ہے جو ملک کو نقصان پہنچا رہی ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ تباہی ہو رہی ہے اگر آپ نے اس سے الیکشن لینا ہے کیسے لیں پھر آپ کو ایجیٹیشن پر آنا پڑے گا سٹریٹس کے اوپر آنا پڑے گا اس کے پھر نقصانات بہت زیادہ ہیں تو لہٰذا ان تینوں آپشن میں سے جو پاتھ آف لیسٹ کاؤسٹ ہے وہ یہی ہے کہ انہاؤس چینج کی کوشش کی جائے ایزان اکبان صاحب آپ یا پیپلز پارٹی اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ حکومت کو مجبور کر سکیں کہ وہ استیفہ دے دے گھر چلی جائے یا آپ نو کانفیڈنس موشن لے نہ آپ ایجیٹیشن اس وقت کرنے کی پوزیشن میں آپ کی ٹاپ ٹیئر باہر بیٹھ گئے زرداری صاحب علاج کے اوپر آج زمانہ تو یہ کل ہو سکتا ہے علاج کے لیے وہ بھی باہر چلے جائے نہیں ہم سب بھی دے رہے ہیں الحمدللہ اس ملک کے اندر مسلم لیگ نون پندرہ مہینوں میں ثابت کر چکی ہے یہ وہ پی ایم ایل این نہیں ہے جس کو کاٹ کے کاف لیگ بنا لی گئی تھی اب ہمارے ورکر ووٹر سے لے کے جو لیڈرشپ ہیں وہ سب اپنے پیروں پہ کھڑے ہیں پاکستان کے عوام کی تائید ان کی پشت کے اوپر ہے اگر ایک غیر کوئی معمولی حالات ہیں جس میں لیڈرشپ کو نواز شریف صاحب کی صحت کے لیے باہر جانا پڑا تو ان کے ساتھ ہم رابطے میں ہیں ان کی ہمیں رہنمائی حاصل ہے ابھی آپ کے موگرام میں بیٹھے بیٹھے بھی ووٹس ایپ کے اوپر میں نے کنسلٹیشن کی صدر صاحب کے ساتھ تو کیا کہہ رہے شہباز صاحب نے کیا بتایا آپ کسی اور ایشو کے بارے میں جو ہماری میٹنگز ہیں کسی حوالے سے ان کا مجھے میسج آیا میں نے انہوں نے جواب دے بریکنگ نیوز ہوگی کہ لائی پروگرام میں آپ نے شہباز شریف پوچھا ہے تو انہوں نے بتایا کیا نہیں وہ ہم کسی ایشو کے اوپر جو اور روٹین کی دن میں دس دفعہ کرتے ہیں تو واپس کب آئیں گے شہباز صاحب ان کی جو ہی نواز شریف صاحب کو ڈاکٹرز ایک سٹیڈی علاج پر پر ڈالتے ہیں ابھی تک تو وہ تشخیص کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وجہ کیا ہے کہ ان کے پلیٹلیٹس کیوں گرتے ہیں بار بار ان کو ابھی تک میڈیسنز کے ذریعے انہوں نے پلیٹلیٹس کو سٹیبل کیا ہوا کچھ لیکن اس کے کچھ اس کے ایسو طرح میں کام تاثر یہ ہے کہ نواز شریف صاحب بھی اور شہباز صاحب بھی پاکستان سے باہر رہیں گے فورٹی ٹائم انگ اور بیفور نیکس ٹیلیکشن جب بھی وہ ہوں گے اس وقت وہ پاکستان تشریف لائیں گے اور مریم جو ہے وہ جاتی آتی رہیں گی لیکن سیاست کے اندر وہ سڑکوں کے اوپر ہمیں فیلحال نظر نہیں آئیں گی کیونکہ یہاں پہ کھڑے ہو کہ انہوں نے کہا تھا کہ تکڑی کے ایک پلڑے میں لادلہ وہ جلسہ دوبارہ ہمیں نظر نہیں آئے گا بھی فورٹی ٹائم بینگ نہیں نہیں ایسی بات نہیں ہے یہ جو ہی ان کی صحت سٹیبل ہوگی انشاءاللہ دیکھیں جب شباز شریف صاحب پہلے بھی اپنے چیک اپ کے لیے گئے تھے یہاں پہ یہ کیاس تھا کہ جی اب وہ واپس نہیں آئیں گے کچھ نہیں ہوگا انہوں نے کہا تھا کہ میں واپس آ رہا ہوں اور اس تاریخ کو آنگا اور اس تاریخ کو آ گئے تھے اب بتائیں کس تاریخ کو آنگا جو ہی انہیں میں نے جیسے کہا نواز شریف صاحب کی صحت یہ اوپن اینڈیڈ ایجنڈ ہے سر اور اسی قسط میں اگلی آج جو زمانت ہوئی ہے وہ آصف علی زرداری صاحب میں اور زرداری صاحب بھی علاج کے لیے ان کی صحت واقعیتاً خراب ہے جیسے نواز شریف صاحب ان ریالٹی بیمار ہیں باقی آپ اس کے اوپر جو بھی کرتے رہے پریٹلٹس کتنا ہیں اور وہ خبریں چلائیں یہاں سے اور باقی زرداری صاحب بھی بیمار ہیں وہ بھی چلے جائیں تو یہ ایک ایشو ہے دونوں آپ جماعتوں کے لیے نہیں کوئی ایشو نہیں ہے پبلک موبیلیزیشن آپ نہیں کر سکتے ہم کر رہے ہیں آپ دیکھیں گے انشاءاللہ کوئی اس میں کم ہی نہیں ہوگی ہم نے ابھی پچھلے دنوں پچھلے چند ہفتوں میں بہترین کنونشنز کی ہیں پبلک موبیلیزیشن کی ہے اور اب آنے والے دنوں میں بھی آپ دیکھیں گے کہ ہمارے بڑے بڑے جلسے بھی ہوں گے ہمارے کنونشنز بھی ہوں گے اور موبیلیزیشن اسے اتنا جاری رہ گی اچھا بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو پاکستان میں ہوا کی تبدیلی کا رخ جو ہے متعین کرتی ہیں چیر میں نیو کا ایک بیان جو ہے وہ پاپلر ہو گیا لیکن عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ حکومت جب ایک کے بعد ایک مشکلوں میں پڑھ رہی ہونا تو لگتا ہے کہ اس کے سر سے دست شفقت اٹھ گیا تو وہ بعض چیزوں پر لگتا بھی ہے آپ لوگوں کی زمانتوں کی رہائیت سے لگتا ہے کہ دست شفقت حکومت کے سر سے اٹھ گیا اور لیکن ان کے اپنے سر کے اوپر مسائل آنے والے ہیں یا نہیں آنے والے یا ابھی وقت بتایا ہم نے اس پر فڈاوز میں بھی سے ایک سوال پیش ہے دست شفقت جو ہے وہ بھی ادھر ہی کام کرتا ہے کہ جہاں پودے کے اندر اپنی کوئی جان ہو اب کئی ایسے پودے ہوتے ہیں کہ اس پہ آپ دست شفقت ایک نہیں دس بھی رکھے نا اس نے پھر بھی نہیں ہوگنا یہ کمپنی چلنے والی نہیں ہے مسئیبت ہی ہے نا سر جب میاں صاحب کے سر پہ آتھ رکھا تھا انہوں نے وہ کمپنی کا بھی یہی آل تھا لیکن آہستہ آہستہ کسی جگہ پہ پہنچ گئی چلنے والی تھی نا چل گئی بٹو صاحب کی بھی چلنے والی تھی چل گئی فردوس آشی قبان کا آپ کو ایک بیان اس سوال کا جواب سنواتے ہیں کہ جب ان سے یہ سوال ہم نے کیا ہواوں کے رکھ کے بدلنے کا تو ان کا جواب کیسا دکھائے گا لیکن جنہوں نے پہنتی سال پہلے اقتدار کے مزے لوٹے انہوں نے جواب دینا ہے پاکستان طریقہ انصاف جو ہے وہ اس نے پندرہ ماہ میں یہ واحد گورنمنٹ ہے جس کی حوالے سے کوئی کرپشن سکینڈل سامنے نہیں آیا تو ہم پورا مید ہیں کہ انشاءاللہ جو ہمارا وزیراعظم پاکستان کا گوڈ گورنس کا کانسپٹ ہے وہ آگے بڑھے گا اگر جیرمن نیب کے پاس کسی کے حوالے سے کوئی دھوست شواہد اور ثبوت ہیں تو انہیں پورا اختیار ہے وہ مکمل طور پر ازاد ہے اور قانون کے مطابق وہ اپنا لائے عمل اور حکومت عملی تیہ کرے حکومت کسی جگہ ان کے راستے میں رکاوٹ نہیں ڈالے گی اور آپ نے دیکھا کہ اس سے پہلے بھی حکومتیں رہیں اور وہاں جیرمن نیب بھی رہے تو چیرمن نیب کبھی اس طرح کے بیانات نہیں دیا کرتے تھے اگر آج چیرمن نیب ایوان صدر میں کھڑے ہوکے اس طرح کی سٹیٹمنٹ دیتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ نیب ایک ازاد اور خودمختار ادار ہے اور اس کو اپنے فیصلہ کرنے میں ہر طرح کی ازادی ہے ابھی تک کہ معاملہ سے لگتا ہے کہ نیب کو مکمل ازادی ہے آپ پوزیشن کے بندے پکڑنے کی میں ایک بریک لے لوں بریک سے بعد کہتے ہیں ہمارے ساتھ رہیے گا ویلکم بیک کمرزمان کائرہ صاحب بھی ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل ہو رہے ہیں کائرہ صاحب ایسن صاحب سے ہم نے ایک کانٹوبلیٹی پروسس کے اوپر کافی اس پر سوال جواب کیا آصف علی زرداری صاحب کی آج رہائی ہوئی ہے تو ہم تو سوچتے تھے کہ پچاس پچپن ارب زرداری صاحب دیکھے جائیں گے تو حکومت تو کہتی تھی ویسے چھوڑیں گے نہیں پیسے دیں گے تو چھوڑیں گے تو کتنے ارب آپ نے آج دیئے پیٹی آئی حکومت کو دیکھیں ملک صاحب پہلی بزارش تو یہ ہے کہ جو ان کے دعوے وعدے تھے وہ تو کہتے تھے کہ ہمارے پاس سارے ثبوت موجود ہیں اور ہم جب آئیں گے تو سب کو لٹکا دیں گے اور ثبوت عدالتوں میں دیں گے اور جلد از جلد ان کو سزائیں ہو جائیں گی ہمارے لئے تو خصوصی عدالتیں بنی ہوئی ہیں کیس ہمارے سندھ سے اٹھا کے یہاں لائے گئے ہیں سوال ہمارا یہ ہے کہ سوا سال میں وہ کون سے شواہد ہیں جو عدالتوں میں پیش کیے گئے ہیں ان کے عدالتوں نے ابھی تک کسی کو ان اکاؤنٹیبلیٹی کیسز میں کوئی سزا تو نہیں دی بلکہ اگر آپ غور کرے تو ہائی کورٹس کی جو ریپورٹنگ کیونکہ لور کورٹس کی ریپورٹنگ در افسرہ نہیں ہوتی ہائی کورٹس اور سپریم کورٹ کی جو ریپورٹنگ ہوتی ہے نیب کے کیسز کی اس کے اندر نیب کو مسلسل سرزنش کر رہی ہیں عدالتیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں اور نیب کے بہت سارے کیسز کو اٹھا کے عدالتوں نے پھینک دیا کہ تم نے یہ تمہارا الزام لگا کے ثبوت دے رہا ہے سو یہ سارے سسٹم کورٹوں نے ایک مزاق بنا کے رہے ہیں انکاری صاحب پچھلے کچھ سے ایک تاثر تھا چھوٹی سی گزارش عرض یہ ہے کہ پیسے دے دیں گے پچاس عرب دے دیں گے دس عرب دے دیں گے سو عرب دے دیں گے پتہ نہیں کون دے گا کون نہیں اس کے لیے کوئی ڈیٹیمینیشن ہوگی نا کوئی فورم عدالت کرے گی نا ڈیٹیمین الزام سے آپ کے پروگرام میں بیٹھ کرو تو الزام لگا کے یہ پریس کانفرنس میں تو فیصلہ نہیں ہونا میں چاہیے حسن اکبال صاحب پہ الزام لگا دوں یہ مجھ پہ لگا ساکھا لگا ہوئے ان پہ یہ تو خیر انڈر فائر ہو نہیں ہے کیونکہ جس طرح کی آج کل باتیں کر رہے ہیں ان کے دن پوری ہونے والے اس طرح کی باتیں کابلے کبول نہیں ہے اس کے سزا ملتی ہے تو گزارش یہ ہے کہ کوئی یہ تو بتا دے بھائی کہ یہ وزیراعظم صاحب کی خواہش کے مطابق پیسے آنے ہیں نیب کے پروسیکیوٹرز کے الزامات کی بنیاد پہ آنے ہیں شہزاد اکبر صاحب کے خواب دیکھنے کی صورت میں آنے ہیں یا کچھ وزراء کے کہا یا کسی عدالت کے پروسیس میں جا کے آپ نے عدالت سے کوئی ڈیٹیمینیشن کر کسی کے بارے میں کوئی ڈیٹیمینیشن ہوئی کہ فلاں بندے نے اتنا پیسہ جو ہے اس کے پاس الیگل ہے اس نے غلط طریقے سے کمایا ہے اور وہ جمع کر آئے یا واپس کر آئے یا سزا ہو دیکھیں ایک انسٹالمنٹ آئی نا حکومت نے بڑا کلیم کیا کہ ایک سو نوے ملین پاؤنڈ ہم نے لندن سے لے کر آئے ٹھیک ہے ال گوٹن منی تھی وہ سٹیٹ بینک میں جانے چاہیے تھی یا کسی پرائیویٹ پرسن کے کاؤنٹ میں جانے چاہیے تھی کہ وہ اپنا جرمانہ دا کرے کوئی جواب دے سکتا ہے اس کا سر اس کے اوپر نہ وہ نام لینے پہ تیار ہے نہ اس سوال کا جواب دینے کے لیے تیار ہے کہ وہاں سے انسی اے کا پکڑا ہوا پیسہ سپریم کورٹ میں کیسے جا رہا ہے اس کا تو بتا دو وہ بولتے نہیں آگے مقصد یہ ہے کہ ایک پیسہ آپ کے بکول آپ نے غیر قانونی پیسہ وہاں سے ریکاور کیا آپ کس قانون کے تحت اس پیسے کو کسی پرائیویٹ آدمی کو دے رہے ہیں کہ وہ اپنا جرمانہ سپریم کورٹ میں دے رہا ہے سر اس میں آپ سپریم کورٹ میں ایک دکاست نہیں ڈال سکتے آپ سیاسی جماعتیں کورٹ سے پوچھیں کہ آپ یہ انسی اے کا پکڑا ہوا پیسہ ہے کورٹ کیسے اسے وصول کر رہی ہے عدالت سے بھی تو سوال اٹھائینا ہے یہ سوال یہ ہے جن کا نام پہ وہ پیسہ مطلب مبینہ طور پہ سٹیٹ آف پاکستان کو آ رہا جی پیسہ پیسہ سٹیٹ آف پاکستان کو آیا لیکن وہ مبینہ طور پہ پیسہ الزام لگا بہریہ ٹاؤن پہ انہوں نے وضاحت کر دی بقیدہ اخبارات میں انہوں نے وضاحت کی ہے کہ ہمارا سپریم کورٹ آف پاکستان میں ایک فیصلہ ہوا تھا جس کے تحت ہم نے اپنی انسالمنٹس دینی ہے سر وہ لوکل ایگریمنٹ ہے لوکل فائن ہے ایسے ہی ہے سوال یہ نہیں ہے اب انہوں نے چار سو پچاس یا چار سو ستر عرب وہ لے کے تو نہیں بیٹھے ہوئے یہاں یہاں سے سارا جنریٹ نہیں ہوگا اگر ان کی باہر ویلٹ تھی باہر پراپرٹیز تھی اور انہوں نے اپنی پراپرٹیز سیل آف کی ہے سیل آف کر کے وہ پیسہ پاکستان غلط جسٹیفکیشن دے لیں انت کے ایرنجمنٹس ہو سکتی ہے نا یہ انسی اے کسی لیگل ایکانٹ کو پکڑ کے فریز نہیں کرتی اچھا انسی اے نیشنل کرائم ایجنسی آف یوکے وہ اس پراپرٹی ایسیٹ کو فریز کرتے ہیں جس کے اوپر انہیں ہوتا ہے کہ یہ لیگل مین سے وہاں نہیں آیا سر صرف اتنا ہے کہ ان کے ملک میں جانے والا پیسہ جائز طریقے سے نہیں گیا میں یہ نہیں کہہ رہا ریاض ملک صاحب پہ یہ بیریہ ٹاؤن پہ یہ الزام تو نہیں ہے کہ انہوں نے پاکستان سے بیٹھ کے کسی ٹھیکے سے کمیشن کھائی ہے سو ان کا پیسہ جو تھا یہاں سے گیا وہ اس بلک کے اندر اس سٹیٹ کے اندر سر کمال آپ اس پر جسٹیفائی کریں میں جسٹیفائی نہیں کرنا سر وہ اگر لانڈر ہوئے ہے تو اٹس ال گوٹن میں نہیں تو سٹیٹ اور پاکستان کو واپس آنی ہے میں بلکل یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ واپس پاکستان کو آنی ہے لیکن اگر ریاض ملک صاحب نے وہ پیسہ پاکستان واپس لا کے سٹیٹ بینک کے اکاؤنٹ میں جمع کرایا ہے تو یہ جسٹیفیکیشن اب اس کی موڈیلیٹیز کیا ہے یہ حسن اکبال صاحب بہتر میں تو اتنا نہیں جانتا لیکن اگر ایسا ہوا ہے میں تو بہا سمپل سوال کیا ہے کہ شہزاد اکبر صاحب نے اس حکومت نے دعویٰ کیا کہ ہم نے پہلی کامیابی حاصل کی ہے حکومت پاکستان کو ال گوٹن منی ہم ریکاور کر کے دے رہے ہیں اگر ریاست پاکستان کو وہ پیسہ آیا ہے تو وہ میں یا آپ یا یہ اس کو اپنے کسی سیٹلمنٹ کے لیے استعمال نہیں کر سکتے وہ پاکستان کے عوام کی پراپٹی ہے پھر مجھے صرف یہ جواب چاہیے شہزاد اکبر صاحب سے اور اس حکومت سے کہ اگر وہ پیسہ جیسا کہ آپ نے دعویٰ کیا ہے کہ آپ نے ریکاور کیا ہے تو پھر کسی ایک پرائیوٹ زید یا بکر شخص کو وہ آپ کیسے دے سکتے ہیں کہ وہ اپنے جرمانی کی رقم اس پیسے سے کرے پھر تو یہ ہے کہ آپ نے کسی کو اپنا ال گوٹن پیسہ جو اس نے پار کیا ہوا تھا وائٹ کرنے میں مدد دی ہے آپ بھی یہ کمپلس ہیں کہ آپ نے اس پیسے کو یہاں لا کے وائٹ کیا تاکہ وہ اپنی لیبریٹ نہیں کر سکے میں اس کو یہاں کلوز کرنا چاہوں گا اس درخواست کے ساتھ کہ آپ جماعتوں کے اس پر کوٹ پر جانا چاہیے آپ کو اتراز ہے تو سپریم کوٹ سے پوچھیں میرا دل چاہتا ہے کہ کوئی عدالت جائے میرا خیال ہے آپ کا پروگرام بڑا اچھا ہے آپ کے سوال کے ذریعے ہی کوٹ کو اس معاملے میں تو اس ادا کروں گا کوٹ سے کہ اس کا جواب ہے کیونکہ سپریم کوٹ آف پاکستان ہے اس کو انسی اے کا فریز کیا ہوا پیسہ حصول نہیں سپریم کوٹ کو سوو موٹو یہ سوال اٹھانا چاہیے کہ یہ جو ادائیگی ہے یہ کس پیسے سے ہو رہی ہے اور پیسہ فریز ہوا اگر وہ ال گوٹن تھا ایک قائرہ صاحب آپ سے سوال کرنا چاہوں گا یہ جو رہائیاں ہیں طبی بنیادوں کے اوپر یہ ٹاپ ٹیر ہے پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کا کیا یہ پولیٹیکل سٹ بیک جو ہے پی ٹی آئی پہ بھاری پڑ سکتا ہے دیکھیں پولیٹیکل سٹ بیک پہلی بات تو یہ ہے کہ لوگ اس کو کس رنگ میں دیکھ رہے ہیں کیا وہ جنونی بیمار ہوئے اور ان کو جو بیل لی گئی ہیں اور بیلز کو رہائی تو نہیں ہوتی بیل تو آپ کو ایک ٹیمپریری ریلیف ہے کہ آپ اپنا علاج کر آئے ہیں یہ جو بھی صورتحال ہے میاں صاحب کی صورت میں ایک بڑا ریلیف ہے اور بڑا لیٹ ہوا ہے وہ بھی ریلیف بڑا جلدی ہو جانا چاہیے تھا بڑا خطرناک صورتحال جا کے کھیل تک لے گئے تھے کہ ان کو جیل کے اندر جس صورتحال کا سامنا کرنا پڑا اس صورتحال سے وہ واپس آج جہاں کھڑے ہیں یہ ایک موجزہ ہی ہے شہباز شریف صاحب اور عباسف علی زرداری کیا شہباز شریف صاحب کی بیل کا مسئلہ اور ہے شہباز صاحب کا کیا مسئلہ ہے شہباز صاحب کسی کیس میں کنویٹرین نہیں ہے ان کو اگر کسی کیس میں انہوں نے پکڑا تھا انویسٹیگیشن ہو رہی تھی اور انویسٹیگیشن کے دوران پکڑنا یہ تو بقاعدہ آپ کی ہائی کورٹ کہہ چکی ہے اسلامباد ہائی کورٹ بقاعدہ آپ اوزوریشن دے چکے ہیں کہ کیوں پکڑتے ہو پڑے گی پی ٹی آئی کو چکانے کی بجائے اب تو صورتحال یہ ہے کہ پی ٹی آئی سے جان چھڑانی پڑے گی اگر پی ٹی آئی اور چلتی ہے یہ حکومت اور چلتی ہے جس کے اتحادی کہہ رہے ہیں کہ یہ چار چھ مینے اور چل گئی تو کوئی بندہ اس بلک کو چلانی پائے گا آپ بھی یہی بات کہہ رہے تھے کیا یہ دونوں کا کومن ایجنڈ ہے بلکل دیکھئے یہ ساری اپوزیشن کا کومن ایجنڈ ہے اور میں ندیم آپ کو یہ بتاؤں اس وقت پاکستان جس مقام پہ آکے کھڑا ہو گیا ہے کوئی ایک لیڈر کوئی ایک پارٹی اور کوئی ایک ادارہ تنہا اس کو آگے نہیں لے کے جا سکتا ہمیں اس ملک کے اندر یونٹی کی ضرورت ہے ہمیں اس ملک کے اندر یکجیتی کی ضرورت ہے اور ہمیں انٹرنل ہارمنی کی ضرورت ہے یہ ایک ایسا شخص ہے کہ جو صبح شام کس نے نراز کیا ہے کہ صبح شام نفرت شولے نکلتے ہیں ہر کسی کے اوپر کردار کشی ہے ایک لائم کہہ سکتے ہیں ایک صرف سمپل آپ یہ بتا دیجئے کہ حکومتیں کیا کابینہ کے ذریعے چلتی ہیں یا سپوکس پرسنس کے ذریعے چلتی ہیں یہ وزیراعظم کابینہ کی میٹنگیں کم کرتے ہیں اور سپوکس پرسنس کی میٹنگیں ترجمانوں کی میٹنگیں زیادہ ہوتی ہیں تاکہ وہ میڈیا کے اندر جا کے مجھے بہتر ڈیفینڈ کر سکے یہ ڈیفینس کتنی دیر چلنا تھا یہ کہیں کیٹ کہیں کا روڑا بھانمتی کا کمبہ جوڑا وہ بیچ چرائے پوٹنے والا ہے یہ ساری ان کا خیال ہے کہ سوشل میڈیا کی ٹرولنگ نیمل بدل ہے گورننس کا سوشل میڈیا سے حکمرانی نہیں ہوتی عوام کا پیٹ نہیں بھرتا بجلی گیس سستی نہیں ہوتی روزگار پیدا نہیں ہوتا ایسن اقبال صاحب کمرزمان کائرہ صاحب آپ دونوں کا بہت شکریہ آج کے لیے اتنے اجازت دیجئے خدا حافظ